کوئیشنز وید ویر اس ویڈیو میں ہم کوئیشن سیکھیں گے یعنی سوال بنانا سیکھیں گے ویر کا ورڈ استعمال کرتے ہوئے لیکن پہلے ہم تھوڑے سے نئے الفاظ سیکھیں گے جن کا استعمال ہم اپنے سوالوں میں کرنے والے ہیں سب سے پہلے اس تصویر کی طرف آئیے یہ ہے ایک سورج کی تصویر سورج کی تصویر اور سورج کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں سن سن ایس یو ان سن یعنی سورج چلیں اب اس اگلی تصویر کی طرف آئیے یہ ہے ایک درخت کی تصویر درخت کی تصویر اور درخت کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں چلیں اب اس تصویر کی طرف آئیے یہ ہے ایک گھڑی کی تصویر گھڑی کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں کلوک کلوک سی ایل او سی کے کلوک یعنی گھڑی چلیں اب اگلی تصویر کی طرف آئیے یہ ہے ایک چاند کی تصویر چاند کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں مون مون ایم او او این مون یعنی چاند اب اس تصویر میں دیکھئے یہ ہے بادل بادل کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں کلاوڈ کلاوڈ سی ایل او یو ڈی ایس کلاوڈ یعنی بادل اور اب اس آخری تصویر کی طرف آئیے یہ ہے ایک پتیلے کی تصویر پتیلے کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں پوٹ پوٹ پی او ٹی پوٹ یعنی پتیلہ شاباش چلیں اب آپ مجھے بتائیے یہ کیا ہے یہ ہے سورج یعنی سن اب اس اگلی تصویر کی طرف آ جائیے یہ کیا ہے یہ ہے ٹری یعنی درخت چلیں اب اس تصویر کی طرف آئیے یہ ہے یہ ہے کلاوک یعنی گھڑی شاباش اور اب اس تصویر کی طرف یہ ہے مون یعنی چاند اب اس نیکس تصویر کی طرف آ جائیے یہ ہے کلاوڈ یعنی بادل بہت خوب اور اب اس آخری تصویر کا بتائیے یہ ہے پوٹ یعنی پتیلا شاباش آپ نے بالکل صحیح بتایا اب ہم سوال بنانا سیکھیں گے ویر کے لفظ کے ساتھ آپ نے بھی میری مدد کرنی ہے questions with ویر یعنی ایسے سوال جو ویر سے سٹارٹ ہوتے ہیں read ask and answer the questions یعنی پہلے ہم اسے پڑھیں گے پھر میں آپ سے پوچھوں گی اور آپ نے مجھے جواب دینا ہے ان سوالوں کے یہ تصویریں جو سامنے ہم نے دی ہوئی ہیں یہ آپ کی مدد کریں گی آپ کو جواب بتانے میں چلیں ہم شروع کرتے ہیں where is the moon where کا مطلب ہے کہاں where is the moon اور آخر میں ایک سوال یا نشان یعنی question mark اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ چاند کہاں ہے where is the moon یعنی چاند کہاں ہے آپ اس تصویر میں دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ چاند کہاں پہ ہے چاند آسمان پہ ہے بلکل ٹھیک the moon is in the sky is in the is in the sky یعنی چاند آسمان پہ ہے آسمان کو انگلیش میں sky کہتے ہیں اور moon کہتے ہیں چاند کو چلیں اب آپ بتائیے where is the moon بالکل ٹھیک the moon is in the sky شباش چاند کہاں پہ ہے چاند آسمان پہ ہے چلیں اب آپ بتائیے کہ where کا کیا مطلب ہے where کا مطلب ہے کہاں بالکل ٹھیک چلیں اب اس اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اس کو بھی پڑھتے ہیں where are the clouds where are the clouds where کہتے ہیں کہاں کو اور clouds بالکل اب یہاں پر آپ دیکھیں سوال یا نشان بھی ہے یہاں پر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بالکل کہاں ہے یعنی where are the clouds کہ بادل کہاں ہیں چلیں اب اس تصویر سے مدد لیجئے اور بتائیے کہ بادل کہاں پہ ہوتے ہیں بلکل ٹھیک بادل آسمان پہ ہوتے ہیں اور آسمان کو ہم انگلش میں کہتے ہیں sky sky چلیں اب ہم اس کا جواب بھی پڑھتے ہیں the clouds the clouds in the sky the clouds are in the sky یعنی بادل آسمان پہ ہیں چلیں اب آپ بتائیے where are the clouds بہت خوب the clouds are in the sky چلیں اب یہ بتائیے کہ where کا لفظ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں کسی بھی چیز کی جگہ کا پوچھنے کے لیے یعنی where کا مطلب ہے کہاں شاباش آپ نے بلکل ٹھیک بتایا اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ میں ان questions with where کو دہرائیے اور ان vocabulary words کو بھی جنہیں ہم نے ابھی سیکھا ہے اس طرح آپ وہ لفظ بھی انگلش میں سیکھ جائیں گے اور ساتھ میں questions with where یعنی where سے سوال بنانا بھی